موسیقی اسلام علیکم ناظرین دعا نور کچن میں حوش شامدید کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حیروفیت سے رکھیں اور آپ سب پر اللہ تعالیٰ اپنا رہن اور کرن فرمائیں دعا نور کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزے دار سا بادام کا حلوہ اس کو ہم کہیں گے بادامی حلوہ یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور سردیوں کی سگات ہے آئیں ہم آپ کو اس کو بنانا سکھاتے ہیں بادام کا حلوہ بنانے کے لیے ہم نے لیے ایک پاؤ بادام آپ جتنے آپ کا دل کرے آپ کلو بھی لے سکتے ہیں آدھا کلو بھی لے سکتے ہیں پاؤ سے کم بھی لے سکتے ہیں ان کو ہم نے بھگویا بھگو کے ان کو ہم نے چھیل لیا اور یہ دیکھیں بلکل خوشک کر لیا ہوا میں رکھا یہ خوشک ہو گئی ایک کپ دودھ لیا ہم اس میں لیں گے ہس میں ضرورت چینی ہم لیں گے اس میں کھویا یہ اپشنل ہے اگر آپ کا دل کرتے ہیں آپ زیادہ کا بنا رہے ہیں اس کو فرید میں ہم پندرہ سے بیس دن میں فوز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو بے شک ہویا نہ ڈالیں یہ اپشنل ہے اور اس میں ہم اس کو دانے دھر بنانے کے لیے اس میں ہم شامل کریں گے ایک پاؤ میں صرف ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں لی سوجھی کوارٹر ٹیسپون یعنی کیک پینچ ہم نے لیا فوڈ کلر اور ون ٹیسپون ہم نے لی کلائچی پورڈر اور ہس بے ضرورت ہم لیں گے چینی آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم کرتے ہیں اس کو تیار بادامی ہلوہ بنانے کے لیے ہم نے لیا ایک ادد پین پین میں شامل کیا ہم نے دیسی گی دیسی گی کی جگہ آپ اس میں ڈالڈا گی بھی شامل کر سکتے ہیں ہلوہ جات جو زیادہ تر ہیں وہ تو گی میں ہی مزا آتا ہے وہ بے شک دیسی گی ہو یا دوسرا آپ ڈالڈا بناس پتی لے لیں لیکن ہم نے لیا ہے دیسی گی اس میں لیا ہم نے ہاف کپ گی گی کو تھوڑا سا ہم نے میلٹ ہونے دیا اب ہم شامل کریں گے اس میں ٹو ٹی بل سپون جو سو جی رکھی تھی ہم وہ اس کو ہم تھوڑا سا اس کو اس کے ساتھ بلکل میڈیم فلیم پہ تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا کچھاپن ہتم ہو جائے تو ناظرین سو جی ہماری تھوڑی سی بھون کی سو جی بھی آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں ہم تو اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اس سے بادام کا حلوہ بہت مزے کا اور تھوڑا سا دانے دار بھی بنتا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے بادام باداموں کو ہم نے چاپر میں ڈالا یہاں آپ وہ گرائنڈر میں ڈالیں اس کو ہم نے بریق سا چاپ کر لیا ہم نے اتنا چاپ کیا کہ یہ دانے دار ہو گیا لیکن ہم نے بلکل اس کا فائنلی پیسٹ نہیں بنایا اب ہم اس کو سوجی کے ساتھ شامل کر دیں گے باداموں کو ہم نے سوجی کے ساتھ شامل کر لیا اب ہم اس کو بھی بلکل میڈیم فلیم پہ بلکل ہلکیسی فلیم ہم نے رکھنی گے اس کو بھی ہم سوجی کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے اس کو ساتھ ساتھ ہم نے ہلاتے جانا ہے چھوڑنا بلکل بھی نہیں کیونکہ ہمارے بادام جلے نہیں اور فلیم کو بلکل ہم نے میڈیم پہ رکھنا ہے جب تک ہمارے بادام اور سوجی کو ہم بھونتے ہیں تو ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمٹس کرنا نا وہ لے تاکہ ہماری آنے والی ہار ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ناظرین یہ بہت ہی مزے کا ہلوہ بنتا ہے سردیوں میں تو اس کا بہت ہی مزہ آتا ہے سردیوں میں ویسے بھی کچھ میٹھا اور ایسی ہلوہ جاتے کھانے کو بہت دل کرتا ہے میں آپ کو اور بھی سکھاؤں گا ہروٹ کاجو یہ سارے ہلوے انجیر کا سارے ہلوے بنانا سکھاؤں گے انشاءاللہ ابھی تو سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں تو دیکھیں ناظرین بادام ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں آئے سے اپراد ہونے لگا ہے گی اور ہم نے بس ان کو اتنا ہی بھوننا ہے فلیم کو بلکل ہم کریں گے لو اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ شامل کرتے جائیں گے ایک ہاتھ سے ہم شامل کریں گے اور ایک سے ہم ہلاکتے جائیں گے دودھ ہم اس لیے ڈالیں گے کہ جو تھوڑا سی ہم نے اندر روا ڈالی ہے یعنی کہ سوجی ہم نے ڈالی جائے یہ اچھے سے پھول جائے اور مزیدار سا ہلوہ ہو جائے تیار تھوڑا تھوڑا ہمیں ڈالتے جانا ہے دودھ شامل کرنے کے بعد اب ہم شامل کریں گے اس میں الائچی پورڈر اور ہم شامل کریں گے اس میں کلر اور اس کو ہم سلسل ہلاتے جائیں گے کلر ڈالنے سے بہت ہی اچھا سا کلر آ جاتا ہے ہلوے کا اس کو میکس کرنے کے بعد اب ہم شامل کریں گے اس میں حسبے ضرورت چینی چینی ڈالنے کے بعد چینی کو بھی ہم اچھے سے میکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم تھوڑا سا ایک دو دفعہ چمچ ہلا کے اس میں ہم شامل کر لیں گے اب کھویا کھویا بھی آپشنل ہے اگر آپ نے زیادہ دن کے لیے بنا کے رکھنا ہے زیادہ بدموں کا میں نے تو ایک پاؤ بدموں کا بنایا ہے اگر زیادہ دن کے لیے رکھنا ہے تو یہ آپ اس کو تقریباً بنا کے آپ ایک مہینے کے لیے اس کو ایٹاگڑبے میں ڈال کے فریج میں سیف کر سکتے ہیں تو پھر آپ کھویا شامل نہ کریں اب ہم اس میں ساتھ ہی یہ دیکھیں چینی ہماری ہو گئی ہے میٹ اب ساتھ ہی ہم شامل کریں گے تھوڑی سی چینی میٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں ہم شامل کر لیتے ہیں کھویا اور اب ہم اس کی بنائی کریں گے ساتھ ساتھ ہم مسلسل چمچ کو ہلاتے جائیں گے اور اس کی بنائی کرتے جائیں گے کھویا بھی ہو گیا ہے اچھے سے میلٹ اب فلیم کو کریں گے ہم تیز اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اتنی در بھون لیں گے کہ یہ دانے دار سا ہو جائے تو ناظرین اس کی بہت ہی مزے کی ہشبو آ رہی ہے اور کلر بھی دیکھیں اس کا کتنا اچھا آ گیا ہے باداموں کی اور دیسی گی کی ہشبو بہت ہی اچھی سی آ رہی ہیں فلیم کو کریں کیا ہم نے فل ساتھ ساتھ ہم چمچ سے ہلاتے جائیں گے اور اس کو بھونتے جائیں گے آپ نے مسلسل چمچ کو لہتے جانا ہے کیونکہ سارا کام ہی بنائی کا ہے اچھی سے بنائی ہوگی تو یہ بہت ہی مزے کا دانے دار سا ہلوہ بادامی تیار ہو جائے گا دیکھیں ناظرین ہلوے کی اچھے سے بنائی ہو گئی ہے ہلوہ ہمارا ہو گیا ہے بلکل تیار یہ دیکھیں تو ناظرین آپ بلکل اسی طریقے کو فالو کریں اور مزے دار سا بادام کا ہلوہ تیار کریں اور مزے سے کھائیں اور دعا میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ اب ہم کریں گے اس کو ڈیش آؤٹ